پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم بشہاداتہم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں یعنی جب بھی کسی کے حق میں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو وہ صحیح صحیح بغیر کسی کمی زیادتی کے وہ گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کو چھپاتے نہیں جہاں کہیں بھی جو ہے گواہی دینے کی شہادت دینے کی ضرورت پڑے تو وہ سچی سچی اور جتنا ہے اتنا ہی بیان کرتے ہیں نہ اس میں جھوٹ اختیار کرتے ہیں نہ اس میں جو ہے وہ سچائی کے دامن کو چھوڑتے ہیں بہت ہر انسان کی عادت اور یہ فطرت ہونی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم نفل روزوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ایک عام نفل روزے کے بارے میں دیکھیں گے وہ کیا پتا ہے تھنڈی کا روزہ امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سنن بحقی میں بھی یہ روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اششتاء ربع المؤمن کہ تھنڈی کا موسم یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے تھنڈی کا موسم یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے اور آگے آپ نے فرمایا اس میں راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہے تو ایک مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور دن چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے دن میں جو ہے وہ روزے رکھتا ہے یعنی تھنڈی کا روزہ رکھنا سردی کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک نفلی روزہ ہے کہ سردی کے موسم میں آپ پورے کسرت سے روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اس میں راتے لمبی ہوتی ہے رات کا قیام کرنا آسان ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور موسم تھنڈی میں روزے رکھیں کسرت سے روزے رکھیں یہ مستعب عمل ہے نفلی روزہ ہے نفلی روزوں کی قسموں میں سے ایک روزہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم لوگ بہت ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں جس میں سے ایک نشانی اللہ رب العالمین کی پانی ہے آج بارش کا موسم ہے بارش کا آسمان سے نازل ہونا یا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں جن چیزوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا جن سات چیزوں کا جس میں اللہ تعالی نے غر فکر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا آسمان سے بارش کا نازل ہونا اور مردہ زمین کو زندہ کرنا لہذا یہ جو سات چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کی جن میں غر فکر کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک چیز بارش کا پانی بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا اور پھر اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشی اس مردہ زمین کو زندہ کیا اس سے ہی ہر طرح کے پودوں کی رویدگی ہے اور اسی سے انواع و اقسام کے درختوں کی نشو نما ہوتی ہے کسی درخت میں پھل کسی درخت میں پھول لگتا ہے اور ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ پانی بارش سے نازل ہونے والے پانی سے صرف اور صرف انسان ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس روح زمین پر جو بھی مخلوق اللہ رب العالمین کی بستی ہے ہر جاندار مخلوق کے لیے پانی ضروری ہے بغیر پانی کے وہ مخلوق نہیں رہ سکتی وہ جاندار مخلوق ہے تو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی اور یہ لہلہاتیں جو کھید ہمارے سامنے ہیں جس سے انواع و اقسام کے میوے ہمارے لیے نکلتے ہیں فل نکلتے ہیں فروٹس نکلتے ہیں ہاں سبزیاں نکلتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہیں اللہ رب العالمین کے آسمان سے نازل کردہ پانی کے ذریعے سے اسی لیے سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ کہ اللہ رب العالمین نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے ہر انسان ہر جاندار کو جو اس زمین میں بسنے والی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے بغیر پانی کے اس کا کوئی وجود نہیں لہذا ہمیں اس پانی کی قدر کرنی چاہیے انشاءاللہ مزید باتیں اس کے تعلق سے آگے آئے گی اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں